سپریم کورٹ میں آج نیف ترمیم کے خلاف درخواست پہ سمات ہوگی چیف جسس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کیس سنے گا تو اپ ڈیٹ کر اس حوالے سے کہ جسس اعجاز الہزن اور جسس منصور علی شاہ بینچ میں شامل ہیں ریجسٹرار دو چھ سو ستائیس اور سپریم کورٹ نے فریق غین کو نوٹیسز بھی جاری کر دی ہیں سپریم کورٹ نے رمہ سال سولہ مائی کو کیس کی آخری سمات کی تھی اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے اکرام علاجوہ یہاں موجود ہیں اکرام بتائیے گا سولہ مائی کو آخری سمات ہوئی تھی اور آج پھر سمات ہونے جا رہی ہے کب سمات کا آغاز ہوگا اور بینچ میں شامل جو جج سائبان ہیں کیا وہ موجود ہیں جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے حوالے سے جو کیس کی سمات جو ہے وہ آپ سے کوئی دیر بعد یعنی گیارہ بجے جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں ہوگی تین اپنی خصوصی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سمات کرے گا سنتالیس سماتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے اس کیس کی ابھی تک ہو چکی ہیں چیئرمن تریک انصاف نے نیب ترامیم جو ہے اس کو چیلنج کر رکھا تھا اور نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس جو ہے وہ جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے جس کی سنتالیس سماتیں ہو چکی ہیں جس میں پاکستان تریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے چھبیس سماتوں میں اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کیا ہیں جبکہ وفاقی حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے بیس سماتیں جو ہیں اس میں اپنے دلائل کو مکمل کیا ہے جبکہ گزشتہ سمات جو ہے وہ سولہ مئی کوئی تھی اور سولہ مئی کی سمات کے دوران جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ اندیہ دیا گیا تھا کہ اگلی سامات میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا یا محفوظ کر لیا جائے گا تو فیصلی کی طرف بڑھا جائے گا تو آج کی جو سامات ہے وہ انتائی اہم ہے کیونکہ گزیسہ سامات کے جو اندیا ہے اس کے مطابق اگر آج نیب ترامیم کے حوالے سے عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے تو آج انتائی اہم سامات ہوگی اور تمام فریقین جو ہے ان کو نوٹسز بھی جاری کر رکھے ہیں جبکہ یہ جو نیب ترامیم ہیں یہ پی ٹی ایم حکومت کی جانب سے نیب ترامیم کی گئی تھی اور ان نیب ترامیم کو جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور چیلنج کرتے ہوئے اور اس کیس کی جو سامات ہے وہ سپریم کورٹ میں جاری تھی آج تین رکنی خصوصی بینج جو ہے وہ دن گیارہ بجے جو ہے وہ اس کیس کی سامات کرے گا جبکہ سنتالیس ساماتیں مکمل ہو چکی ہیں دلائل جو ہیں وہ فریقین کی جانب سے مکمل ہو چکے ہیں جس میں وفاقی حکومت کے وکیل جو ہیں وہ بھی اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں جبکہ دوسری جانب جو ہے پٹیشنر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جو ہیں ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی اپنے دلائل جو ہیں وہ اپنے مکمل کر چکے ہیں بہت شکریہ اکرام آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں